اسلام علیکم ناظرین محمد دلی اور آسر خان صاحب اور آنی صاحب آتیس میرونین اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کر دیتے ہیں بڑھ لائیے یہ میرا بادا ہے یہ میرا بادا ہے جو چار حضر بیلی جے حضر بیلی جے ہاں اب یہ بچ پچھے کہ ہم کہاں جا رہا ہے اوکے بائی سنجھے تو کہے تم وہ خدا سنجھے یہ نظریں جھکی رہیں تو ہم تمہارے ٹیڈی ہیں ورنہ نہ ہم تمہارے ہیں نہ یہ گھار نت نہ سکے گا میرے دل سے بینہ تیرا نام محمد صاحب محمد صاحب امیر رئیس ازادہ دکھائے ہیں ان کے والد صاحب ہوتے ہیں ابراہیم نفیس ناظرین محمد صاحب کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو محمد صاحب شرابی کے گھر آتے ہیں بہت اچھے انسان دکھائے ہیں بڑے شریف امیر زادے رئیس ازادہ ہوتے ہیں نواب ہوتے ہیں اور وہ اپنے پوتے کو گھوٹی دینے لگتے ہیں شاید لے کے آتے ہیں لیکن محمد علی صاحب آجاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میرا ہے آپ نہیں دے سکتے یہ میرے نقشے قدم پر چلے گا میں گھوٹی دوں گا اس کو اور اس طرح وہ شراب کی گھوٹی ان کو دیتے ہیں اور چھوٹی پیالی میں شراب لاتے ہیں اور ان کے والد صاحب کو اٹیک ہوتا ہے تاکہ سارے پیالے پیتے رہو ہم تمہیں پینے سے نظرین نئے سلطانہ صاحبہ کو بہت یہ اچھی خاتون دکھایا ہے بڑی وہ نیک ہوتی ہے اور ابراہی نفیز کے مرنے کے بعد نئے سلطانہ ان کو بنا کرتے لیکن نئے سلطانہ اس کو بہت کہتے کہ تم سارا پیسہ اپنے بچوں پہ لگانے کی بجائے توارکوں پہ لٹا رہے ہو اور اس طرح یہ نراض ہو کے محمد علی صاحب جہاں سے چلے جاتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سلطانہ ان کے پاؤں پکٹتی ہے کہتے تم میری شکل نہ دیکھو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے اور مجھے طلاق نہ دو اور یہ اس کو اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ بچے دونوں بچوں کو اب ادھر یہ رہنا دو یہ میرے اس میں پلیں گے اس کو گھر سے نکال دو میرا تو ایک ایک سانس ان کے لیے لیکن یہ کہاں کا انتاف ہے پھلا 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 کہاں ناشتے ہیں گانے والے تبازوں کے چھوڑ میں ڈال کریں لیکن ہمارے سینے میں تمہارے لئے نفرت کی جوہاں بھڑک چکی ہے یہ نکل جاتی ہے اکیلی جو بڑا بیٹا ہوتا ہے لیاقت نام اس کا ہوتا ہے اور وہ اپنی مار کے پیچھے پیچھا آتا ہے وہ نیجر سلطانہ اس کو لے کے چلی جاتی ہے نیجر سلطانہ اس کو بھی پڑھاتی ہے وہ کام کرتی ہے بڑا ہوکے وہ گلامی دین بنتا ہے جو وہ ڈاکٹر بان جاتا ہے گلامی دین اور جو آصف خان ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چل کے وہ اسی طرح شراب پیتا ہے لڑکیں لے کے آتا ہے گھر میں لڑکیں لے کے آتا ہے توافوں کے پوٹھے پہ جاتا ہے اور اس وقت تک اس کا والد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میرا بادہ ہے یہ میرا بادہ ہے یہ میرا بادہ ہے ہم تیار کے دیوانے یہ لیجے چابی ڈیڈ اب یہ مت پوچھے ہم کہاں جا رہا ہے اوکے بای میں نے کیا کیا تھا اس کو کس راستے پہ میں نے لگایا تھا پہلے تو وہ فخر کرتا تھا کہ میرا بیٹا میری طرح برے گا جب وہ اس طرح کا بان جاتا ہے تو پھر محمد علی بہت پچھتا ہوتا ہے اور آصف خان بڑا بگڑا بہت خواہ ہے اور یہ چار پائی پہ لیٹا ہوتا ہے اب ساکھیوں پہ محمد علی اور وہ تجوری میں سے پیسے لے کہ آصف خان جا رہا ہوتا ہے وہ تریکھوں پہ لٹاتا ہے وہ جو غلامی دین صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پڑتی ہے رانی صاحبہ وہ بھی ان کے دونوں کلاس فیلو ہوتے ہیں پھر اس کے بعد رانی صاحبہ کے ساتھ ان کا لاؤ ہوتا ہے کرتا رہوں گا یاد تجھے میں یوں ہی دوزر ہو چاہ وہ نہیں کھوٹھی میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہو دیکھنا چاہتی ہوں یہاں پہ وہ کہتے کہ میں آپ کا ٹی وی لاغ دوں گا اس میں وہ کہتے کہ نہیں کوئی بھی ناج گانے والی یہاں پہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن کہ جیس سے یہ لب کرتا ہے وہ توائف کی بیٹی ہوتی ہے بہار کی بیٹی ہوتی ہے رانی صاحبہ ان تین چار گانے اس کے بہت ہی ہٹ تھے جو ریڈیو پہ آروکہ چلا کرتے تھے محمد علی صاحب وہاں سے چرے جاتے ہیں وہ کیونکہ مجرے شوجرے کرواتا ہے گھر میں آصف خان بڑے تو محمد علی صاحب اس انراض ہوکے وہ وہاں پہ پاڑی علاقے میں رہتے ہیں رانی صاحبہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں وہ درختوں کے دور پہاڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے سینٹوریوم سے نکل کے ہسپٹل سے گلامدین پہنچتا ہے کہتا ہے کہ تفاہن آنے والا ہے بارش آنے والی تم یہاں کہاں بیٹھی ہو وہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے بارش میں وہاں پہ گلامدین لے آتا ہے رانی کو اٹھا کے وہاں پہ وہ پھر خود باگتا ہوا جاتا ہے سینٹوریوم بابا دی آپ کا خیال مچھے گا میں سینٹوریوم سے دوائی نکلہ بھی آتا ہوں اس تفاہنی بارش میں جاؤے وہاں پہ بہار آ جاتی ہے آسپٹل میں اور وہ گلامدین اس کو بھی لے آتا ہے باہر کو اپنے وہی پر جہاں پہ رانی صاحب ہوتی ہے محمد دلی کے گار تو محمد دلی باہر کو پہچان لیتا ہے محمد دلی اس کو کہتا ہے غلامدین کو کہ یہ جس لڑکی کو تو لے کے آیا تھا وہ توائف ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پتا تھا وہ توائف ہے لیکن میں اسے پیار کرتا ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد نجاز سلطانہ بھی آ جاتی ہے دیکھتی کہ وہ محمد دلی زندہ ہے اور اس حالت میں وہ پھر محمد دلی کو ماف کر دیتی ہے محمد دلی اس کو ماف کر دیتی ہے لیکن یہ پہلے نہیں کرتا غلامدین بعد میں نجاز سلطانہ کہتی کہ اپنے باپ سے مافی مانگے یہ تمہارا باپ ہے اور یہ پھر آسو خان صاحب کو نجاز سلطانہ کہتی ہے میں سمجھانے جاتی ہوں اس کو محمد دلی منہ کرتا ہے کہتا ہے نہیں وہ باز نہیں آئے گا وہ بہت بگڑ چکا ہے جب میرا باپ ٹھیک تھا تو میں بگڑا ہوا تھا تو اس طرح وہ پھر نجاز سلطانہ وہاں پہ جاتی ہے آسو خان نہیں پچانتا کہتا ہے بڑیا بھائی جب میں کوئی تیرا بیٹا نہیں ہوں تو وہ باتویزی کرتا ہے نجاز سلطانہ کے ساتھ محمد دلی بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آسو خان تویفوں کے ساتھ تویفیں اس سپورٹھی میں گھر میں یہ ڈانس کروا رہا ہوتا ہے اور محمد دلی اس کو بساکیوں سے مارتا ہے آسو خان کو ٹھیک تھا اور اس کو گھر سے بہت زخمی کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اس کے بعد یہ بہار کے پاس محمد علی صاحب جاتے ہیں بہار کہتا ہے میں تمہیں نہیں پچانتی کہتا ہے تم مجھے پچانو پھر وہ خیال دکھاتے ہیں کہ یہ بہار جب یہ نواب ہوتے ہیں جوانی میں بہار ان کی مشوق ہوتی ہے بہار کہتا ہے کہ مجھے لڑکی لے دو یتیم خانے سے یہ پھر اس بچی کو لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ ترسط کرتے ہیں ریزیسٹر پہ بہار بھی بہار پوش ہو جاتی کہ میں اس بچی کو پا لوں گی کہ یہ بڑی ہو کے کماری کا ذریعہ بنے گی اور محمد علی کہتا ہے کہ میں اس اس کو لینے آیا ہوں بیٹی کو اس بچی کو لینے آیا ہوں اور بینہ نام ہوتا ہے اس کا کہتا ہے میں بینہ کو لینے آیا ہوں اپنے بیٹے کے لئے میری بہو ہے وہ وہ بہار کہتا ہے تو وہ انکار کرتی ہے لیکن محمد علی اس کو یاد کرواتا ہے کہ یہ سائن میں نے کیے تھے اور میری گارنٹی پہ یہ بیٹی تمہیں ملی تھی اور وہ اس کو لے کے آتے ہیں وہ بیمار ہوتی تھوڑی لیکن وہاں پہ لے کے آتے ہیں تو ہاں سبحان وہاں پہ زخمی جب محمد علی نے اس کو مارا ہوتا ہے پٹھویں بندی ہوتی ہیں وہ پر آجاتا ہے گھر میں او میں کسی ماں کو نہیں جانتا میں نے جگتے ہو سنبالا ہے اپنے آپ کو اس گھر کے چار دیواری میں تنہا دیکھا ہے مجھے لوریا اکمانے نہیں گھنگروں کے آوازوں نے دی ہے ناظرین نقشہ قدم فلم میں محمد علی صاحب کی بہت اچھی ایکٹنگ ہے اینڈ پہ آسو خان صاحب نے بھی کمال کی ایکٹنگ کیا نیگٹیو کردار میں آسو خان صاحب تو ہے ہی بہت اچھی ایکٹنگ کرتے تھے چاہے وہ ایرو ہوں چاہے وہ ویلن ہوں وہ اگلامی دین صاحب بھی ایز ای ڈاکٹر ایز ای ایرو بہت اچھی انہوں نے ایکٹنگ کی اینڈ پہ وہ آسو خان کہتا ہے کہ یہ ناچے گی رانی کو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے تو مشرم کرو یہ تمہاری بابی ہے تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہے محمد علی کہتا ہے کہ میں اس کو لے کے آیا ہوں آج میں اپنے باب کو بحزت کر کے مجھے سراؤں گا ہاتھو آپ ہاتھ ناچو ناچو ہاتھ ہاتھ محمد علی صاحب اس کو مار دیتے ہیں گولییں اور کہتے کہ آج میں اس برائی کو میں جڑ سے ختم کر دوں گا اور آسو خان صاحب مار جاتے ہیں انہیں سلطانہ بہت روتی ہے آج ہم تمہیں نہیں اپنے آپ ماریں گے بجاہت اور محمد علی صاحب کے بھی اینڈ پہ مکار میں بہت اچھے ہیں اقبال اختر صاحب نے یہ ہارٹ کے فلم منائی تھی اس میں اقبال اختر صاحب نے ایک فلم اور آسو خان صاحب کو راکے بنائی تھی انتقام کے شولے وہ بھی بہت اچھی فلم تھی ایکشن مووی تھی ناظرین ایسے یہ فلم اپنے اختتام کو پہنچ تھی ہے اس فلم میں نجد سلطانہ صاحب کے ایکٹنگ اروج پر تھی آسو خان صاحب کی محمد علی صاحب کی رانی صاحب سب کی ایکٹنگ اللہ عمدین صاحب کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی اس کی سٹوری بہت اچھی تھی اس کی ڈریکشن بہت اچھی تھی اور اس کے گانے بھی بہت ہی اچھے گانے تھے ناظرین یہ تھا فلم نقش قدم کا ریو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اپساند آیا ہوگا کرتا رہوں کا یاد تجھے میں یوں ہی ضرور شاہ